پروگرام رول آف لاو ویچ ساجد شاہ ناظرین ایک بار پھر بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی ماحول گرم ہے ایز یوزول چیزیں بد سے بدترین ہوئیں پھر اس کے بعد بہترین کی طرف ایک دوہ پھر گامزن ہے ایک دوہ پھر امید لگی ہے ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں تین سے چار دنوں کے اندر گولڈ کا ریٹ پاکستان میں کم ہوا اور واضحہ کم تری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ سٹاک ایکچینج میں بہتری اور ڈالر کے ریٹ میں بھی کم ہی ہوئی کہ ڈالر جو تین سو پچیس روپے میں بھی اوپن مارکٹ میں نہیں مل رہا تھا وہ اب اس وقت دو سو نوے دو سو پچاسی روپے میں بھی آویلیبل ہے تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ پہلے اس تیزی کے ساتھ اوپر گیا اور اس تیزی کے ساتھ اب اسی طرح کم ہی ہوئی ایسی کون سی پولیسز تھی ہم نے دیکھا پچھلے گزشتہ ہفتے میں چیف آف آربی سٹاف کی بزنک سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی اور اس کے بعد واضح طور پر اس میں تبدیلی نظر ہی تو کیا جو عام طور سے لوگوں میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ مسنوی قلت پیدا کی گئی تھی اور ڈالر کا ریٹ جان بوچ کر اوپر لایا گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ ڈالر کا ریٹ اسی پولیسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے واپس لایا گیا ہے تو ہم نے اس چیز کو سمجھنے کوشش کرنی ہے کہ کیا یہ آرٹیفیشل ہے یا یہ باقاعدہ پولیسیوں کے سمرات سامنے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے کہ سمرات یا آفٹر شاکس ہیں وہ کسی بھی پولیسی کے لانگ ٹم ہوتے ہیں کچھ عصے کے بعد نظر آتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی حکومت کی جو پولیسی سے ان کے سمرات آئے اور ملک کی صورتحال گھمبیر ہوئی اور اب پھر پاکستان مسلم لیگ نوری جب قیادت سنبھالی اس کے بعد ان کی جو پولیسیز تھی ہیں اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس آپ ہیں تو کیا واقعی ایسا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ساتھ ساتھ بات کریں گے جسیس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کا آج آخری دن تھا اور جاتے جاتے تاریخی فیصلہ کر گئی ہیں جس میں وہ نیپ کو ایک دفعہ پھر اپنی پرانی اوریجنل صورتحال میں بحال کر گئی ہیں اور اس کے بعد اس کے کیا آفٹر شاکس ہوں گے اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان ہوگا اور آنے والے ٹائم میں جو فائز ایسا صاحب جو پہلے ہی چارج سنبھال چکے ہوئے اس حوالے سے عوت لے چکے ہیں ان کی آئندہ اس پولیسی کو وہ کنٹینیو کریں گے یا ان کی اپنی کوئی سٹریٹیجی ہوگی ان تمام حوالے سے بات کریں گے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں جمشید خان صاحب نے تجزیہ کار ہیں پاکستان مسلم لکھ کے نون کے بڑے سپورٹر بھی ہیں ان کے ساتھ سکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے زفر اقبال ایڈوکیٹ نے جو کہ تجزیہ کار ہیں آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے پہلے زفر صاحب اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو یہ بیانیاں چل رہا ہے کہ آفٹر شاکس ہیں وہ آئے ہیں اس وقت پاکستان مسلم لکھ نون کی حکومت کے جس کے بعد یہ منگائی کام ہونا شروعی ہے آپ اگری کرتے ہیں سوالے سے دیکھیں گزارش ہے کوئی ایسا ایکٹ کیا نہیں گیا کوئی ایسی پالسی بنائی نہیں گئی جس وجہ سے منگائی کام ہو رہی ہے اور یہ ہے بھی ٹیمپریری یہ کوئی یہ نہیں ہم کہہ رہے جب بھی کسی دارے پہ کوئی فوکس کیا جاتا ہے کسی معاملے کو فوکس کیا جاتا ہے تو وقتی طور پہ وہ رک جاتا ہے وقتی طور پہ لوگ وہ جو مافیا وہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے یا کمپرومائز ہو جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو حواظ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا میں جانا چاہوں گا جمشید خان صاحب سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیانیاں آ رہا ہے یہ بار بار کہ یہ آفٹر شاکس ہیں تو اس وقت مہنگائی کا نعرہ لے کر آئے لیکن اس کے بعد اس وقت سولہ مہینے کا ٹائم کم نہیں ہوتا لیکن سولہ مہینے تک ایس ایچ کوئی آوٹپٹ نہ آ سکی اور اس کے بعد اب اس کی آفٹر شاکس آنا شروع ہوئے ہیں آپ اگری کرتے ہیں سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجے صاحب آپ بالکل دوسر بات کر رہے ہیں لیکن جس وقت ٹیک آور کیا گیا تھا جی زفر صاحب آپ کے پیچھے شور آ رہا ہے تھوڑا آواز کم کروائیے گا شور دیکھیں اور ہم شہر صاحب سے بات کر رہے ہیں سوالے سے ساجے صاحب جو اس وقت چیزیں پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی علم میں تھا وہ جو لے کے چیزیں آئے تھے ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کس حد تک چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ تو جب یہاں پوچھے ہیں یہ تو آپ ممنان خان صاحب والی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کنٹینر پر چڑھنے سے پہلے مجھے نہیں تھا پتا کہ نوے دن میں میں ٹھیک کر پاؤں گا تو پھر تو آپ ان کی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں میں صرف خزانے کی حد تک بات کر رہا ہوں اندازہ تو ہوتا ہے بیس تیس چالی سال سے حکومت میں ہے چیزیں بہت زیادہ شاہ جی آپ کے سامنے ہے ایم ایف کو کتنا ناراض کر کے یہ گئے ہیں اور وہ انٹرنیشنل ایگریمیٹس جو کوئی حکومت نہیں توڑتی وہ انہوں نے توڑے ہیں وہ جس وقت آپ دیکھیں نا شاہ جی کس طرح کام چلے گا کہ تین سو رپیہ پیٹرول خرید کے اور ڈیڑھ سو رپیہ اس کو بیچا جائے یہ کب تک آپ بیچ سکیں گے کب تک آپ ایسے حکومت چلا سکتے ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ اسی دن انہوں نے بجلی میں بھی دس رپیہ کم کر دیئے پیٹرول میں بھی کم کر دیئے ڈیزل میں بھی کم کر دیئے وہ ایک ایسی لیچ پہ چھوڑ کے گئے تھے اور اس کے بعد جو انہوں نے اسیمبلیوں کو توڑنے والا ڈراما کی ہے جو صدر عارف علوی صاحب سے انہوں نے نوٹیفکیشن کرایا ہے جو وہ بات کو عدلیہ کو رات کو عدالتیں کھول کے انہیں ان غیر قانونی کاموں سے روکنا پڑ گیا اتنی تباہی بربادی کر کے گئے تھے ہمارا نون کا ضرور نقصان ہوا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے مہنگائی ہوئی ہے لیکن میں اس بات پہ ابھی بھی بلیف کرتا ہوں اس چیز پہ ہم بلیف کب تک کرتے رہیں گے اس چیز کو ہم کب تک کیش کرتے رہیں گے کہ گزشتہ حکومت ہمارے سر یہ کی ہے اس لئے ہمارے یہ کر رہے ہیں جب یہ باکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا اس وقت بھی نون لیکپ یا نہیں آئے تھا کہ وہ لوگ خراب کر کے چلے گے اس سے پہلے بھی جب جب چار سنبھالا گیا تو ہر پارٹی کا یہی کہنا ہے ایماران خان صاحب نے بھی جو یہی بات کی تھی کہ پہلے حالات تتنے خراب ہو چکے تھے کہ اب ہم سنبھالنے میں ٹائم لگے گا تو یہ کب تک ہم اس کو کیش کرتے رہیں گے صاحب صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ حقیقت پزندانہ تجزیہ کریں آپ صرف اقتدار دیتے ہیں آپ اختیارات نہیں دیتے ہیں آج تک میرا یہ بار بار یہی گلہ ہے کہ آج تک کسی وزیراعظم کو اپنا ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا آپ اقتدار دیتے ہیں اختیارات نہیں دیتے ہیں آپ کسی کے اقتدار لیتے ہیں کیوں ہیں اقتدار نہ لے تو کیا کریں یہ میدان بھی چھوڑ دیں آپ میرٹ پہ کوشش کریں اگر آپ انہی کے کاندوں پہ آنا چاہتے ہیں تو پھر تو ظاہری زیادہ ان کے خلاف کون لڑا ہے سب سے زیادہ میں اس میں پیپل پالٹی کی بھی میں یہ چیز ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جان کی قربانی دیا جمہوریت کے لیے لڑنے کے بعد پھر دوبارہ ان کے کاندوں پہ سوار ہو کے آ جاتی ہیں لیکن اس چیز کا ابھی تک کو جسٹیفائی نہیں کر سکے خود چیئرمن تحریک انصاف کا یہ بیانی ہے بار 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 جس طرح سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرکستان مسلم لیگ نون کو بھی آزازان اختیارات نہیں دیے گئے لیکن پھر انہی کے کاندوں پہ سوار ہو کے آتی ہیں اور یہ ایڈمیٹ بھی کرتے ہیں اس کے بعد یہ چیزیں ڈیسپوز ڈیکلیئر بھی ہو جاتی ہیں سب کے سامنے بھی ایکسپوز ہو جاتی ہیں تو بہرحال اس کو مزید سمجھنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت زفر اقبال صاحب یہ جو ڈالر کی جو قیمت ہے اگر سے کم ہوئی ہے اس کی سب سے مہین وجہ کیا ہے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے سر گزارش یہ ہے کہ ایک تو سر اگر مجھے اجازت دیں تو میں جمشیل صاحب کی بات کا جواب دے دوں گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے گورنمنٹ چھوڑی نہیں ان سے لی گئی گورنمنٹ اور لینے والے نے کہا کہ میں چھے مینوں میں جو وزیراعظم شباش سپیٹ تھے انہوں نے کہا کہ چھے مینوں میں انہی لوگوں میں ہمارا تجربہ ہے ہر طرح کا تجربہ ہے ہمارے پاس ٹیم ہے اور کہتے ہیں کہ عمران خان نے عمران خان کی حکومت نے یا سابقہ گورنمنٹ نے سابقہ حکومت نے پاکستان کے حالات اتنے بگاڑ دیئے تھے مششد کے حالات اتنے بگاڑ دیئے تھے کہ ان کو صدارتے ہوئے ہمیں سولہ مینے گزر گئے لیکن صدرے نہیں ہیں گزارش اس میں یہ ہے کہ بائیس ارب ڈالر کے ریزررز وہ حالات خراب تھے اور چار ارب ڈالر کے حالات ٹھیک ہیں بائیس ارب ڈالر کے ریزررز تھے تو ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا چار ارب ڈالر کے ریزررز ہیں تو ملک جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے اس وقت کے وزیر خزانہ پی ٹی ایم کے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ گروہ ریٹ جو ہے وہ چھے پہ چلی گئی ہے زراعت گروہ کر رہی ہے ٹیکس کولیکشن جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں وہ سب کو نظر آ رہی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیا دینے سے فرق نہیں پڑتا وہ سب کو نظر آ رہی ہیں مجھے ڈالر کے والے سے بتائیے گا ڈالر کا ریٹ اس وقت کام ہوا ہے مین وجہ کیا ہو سکتی ہے مین وجہ یہ صرف ہے کہ جو جو اس کی بلیک مارکٹنگ تھی اس کو روکا اور روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ حد تک وہ کامیابی بھی مل رہی ہے اور ادارے پہلے لمبی تان کا سوئے ہوئے تھے اب جو نگران گھوماتا ہے انہوں نے ان کے کہنے پہ یا ان کے سٹکٹ ایکشن لینے پہ بارڈرز کی نگرانی کی جا رہی ہے ہنڈا والی کے نگرانی کی جا رہی ہے تو اس وجہ سے آپ یہ اگری کرتے ہیں کہ یہ اداروں کا کمال ہے آپ یہ اگری کرتے ہیں اداروں کا کمال ہے سیاستدان اس وقت جو ہے نا وہ بلکل خاموش ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں نہ ان کے اختیارات ہیں نہ ان سے کچھ ہوتا ہے وہ اس میں اس کو کنٹرول کرنے میں نقام رہی ہے جو ریسنٹلی ہم نہ دیکھا چیک ہے ایک چیز دور پڑی یہاں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ ڈالر کا ریٹ کام ہو رہا ہے اگر ملک میں تھوڑی سٹیبلیٹی آتی چیزیں بہتر آتی ہیں پی ٹی آئی کا گراف کم نہیں ہوگا جی سر میں گزارش کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا گراف جو ہے وہ جب تک جب تک میں عمران خان کو جتنی دیر جیل میں رکھیں گے مانگائی ہو نہ ہو ان کا گراف بڑھتا رہے گا اور بڑھ بھی رہا ہے یہ ایکچول حقیقت ہے ان کو یہ جتنے ایک میں ہے آج جمشید سے مجھے بتائیے گا ابھی زفر اقبال صاحب نے ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ ادارے کام کر رہے ہیں اداروں کی وجہ سے یہ ہوا ہے پہلے ادارے کام نہیں کر رہے تھے تو پھر سیاسی حکومتیں کیا کر رہی ہیں ساج صاحب میں اس سے ایگری نہیں کروں گا یہ اچھی چیز نہیں ہے آئین میں کوئی ان کا رول نہیں ہے کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بزنس مینوں سے ملیں پھر کام ملے گا باجوا صاحبی جو کرتے ہیں پھر یہ کام کرتے ہیں پھر یہ کام سیاسی کمتوں کو کرنا چاہیئے تھا ان کی ڈیوٹی نہیں ہے سیاسی کمتوں کو یہ کام کرنا چاہیئے تھا سیاسی شاہ جی یہی چرا جلیں گے تو روشنی ہوگی آخر میں پوری دنیا کو سیاستدان چلا رہے ہیں ایک منظم طریقے سے سیاستدانوں کو یہاں ڈسگریس کیا گیا ہے انہیں بدنام کیا گیا ہے انہیں چور اچکا کہا گیا ہے اور ابھی دیکھیں کس نے کہا ہے خود سیاستدانوں نے کہا ہے سیاستدانوں نے نہیں کہا کہنے والوں نے کہا ہے اور جب تک اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ ہٹارہ کھون تھا وہ جو ون پیج میں تھے وہ تارے تھے جن کو لے کے آئے تھے ہم نے کہا تھا آپ ون پیج پہ کھیلیں اور بعد میں آپ جیل چلے جائیں آپ جیل میں اپنے کرتوتوں سے گئے ہیں نئی نئے حکومت ان کا اپنا انداز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو چینہ سے پیسے ہیں جو سعودیہ سے آئے جو یویے سے آئے ہیں سارے کام وہ آرمی چیف کی وجہ سے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ شباہ شریف صاحب تو کوئی کام نہیں کر رہے تھے ویسے میں کہوں گا زفر صاحب اس میں میری ذاتی رائے ہے کہ نئی نئی کوئی بھی حکومت آتی ہے نئی نئی دولن کی طرح وہ آنکھ کھتا رہی ہوتی ہے پھر بعد میں چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس کے بعد ان کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے آخری میٹنگ میں وہ کہہ رہے تھے آخری جلاس میں کہہ رہے تھے آخری تقریر میں کہہ رہے تھے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کی تیس سال سے آنکھ کھتا رہا ہوں ہونا بھی چاہیے نا شروع شروع میں تو سب ایسی کرتے ہیں میں نے جیسے پہلے ذکر کیا اچھا ایک بار پھر میں آپ کی طرف آنگا جمشید صاحب اس وقت چیف جسید صاحب پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا آخری دن ہے اور وہ جاتے جاتے ایک فیصلہ کر کے کہ نائب جو قوانین ہیں ایک بار پھر ان کو بحال اپنی اس پرانی حالت میں بحال کر گئے ہیں کیا کہیں گیا صاحب آپ خود وکیل ہیں اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پہلے لوگوں جس دن بینچ بنتا ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے اور یہ تو سب کو پتا تھا کہ جاتے ہوئے اور انہوں نے خود اپنے ایک ریمارکس میں کہا ہے کہ یہ میں کر کے جاؤں گا آپ کہتے ہیں جوڈیسی پولیٹی سائز ہو گئی ہے آپ کہتے ہیں جوڈیسی پولیٹی سائز ہو گئی ہے یہ پارلیمنٹ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور آگے کیا ہوگا میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ جو کر رہے ہیں کال ادم کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے جو بھی لاز بن رہے ہیں یہ ان کو اختیار بھی پارلیمنٹ نہیں دیا ہوا ہے اب ہوگا یہ کہ آگے چل کے ان سے یہ اختیارات واپس لیا جائے گا کہ پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ ہے کس لیے کیوں وہ وہاں ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ کیا کام ہے اور جو وہ لا بناتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا پاکستان کو نقصان ہوگا فائدہ کس کو ہوگا اس وقت جیسے ابھی آپ نے کہا بینچ بنتا ہے دیسریڈن آج جو ذہن میں آ چکا تھا کہ اب یہ فیصلہ ہونے والا ہے تو اب اگر یہ فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ ہوا ہے عمران نیازی کو فیدہ ہوگا جو پرانے لاز ہیں وہ بہال ہوگئے ہیں وہ تو آلریڈی ابھی نیاب کی کسٹڈی میں اور نوے دن کا ریمان بہال ہو جاتا ہے دوبارہ سے تو پھر تو میں خیال ہے عمران خان صاحب کو اس وقت رخصان ہوگا اس وقت صاحب میں صاحب میں آجوارز کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو اس طرح کٹ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ اس یہ ملک کو نہیں چلنے دے رہے آپ اگر یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو آپ عدلیہ کو دے دیں ایک دفعہ سارے اختیارات لے کے وہ کر دیں اچھا زفر صاحب آپ بتائیے کہ اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ اس حوالے سے فائدہ کس کو جائے گا سر گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف چیف جسٹس کا فیصلہ ہے اس میں تین رکنی بینچتا اور ایک اور دو کا فیصلہ آیا ہے آلٹی میٹلی وہ انہوں نے جو امینڈمنٹ تھی اس کو ریسٹور کیا ہے جو دوزار بائیس میں امینڈمنٹ کی تھی اور اس جو جو پولیٹیکل کے معاملات تھے جو اس نے ایک گیارہ سورب کی کرپشن تھی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ امینڈ کیا گیا تھا جس کے لیے یہ امینڈ آئی تھی اصل میں نقصان تو ان کو ہو رہا ہے کہ یہ آیت سے کہ ہم اب قوانین کو امینڈ کرتے ہیں امینڈ کرنے کے بعد اپنے کیسے جو وہ نیب عدالتوں نے واپس کر دیئے لیکن آپ نہیں سمجھتے آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت چیئرمنٹ تحریکہ انصاف بیہائنڈ دی بارز ہیں اور اس وقت ان کے لیے بھی مسئلہ بن سکتا ہے اس فیصلے کے بعد وہ تو اس میں اپلیکنٹ تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ نے تساب کے قوانین کو زمین بوس کر دیا ہے اس طرح کبھی دنیا میں ہوا نہیں کہ آپ گورنمنٹ میں آئے اور اپنے قوانین بنائیں اپنے لیے بنائیں اپنی ذات کے لیے بنائیں اپنے جو الائنس ہیں جو آپ کے زیادت دی ان کے لیے بنائیں اور اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے بنائیں اب جو چودہ دن کا رمان اپنے لیے بنائیں کہ اب کیا یہ گیم چینجر ہے کیا گیم کو چینج ہونے چاہ رہی ہے اب دوبارہ سے پھر کوہلات بدلیں گے ایک دوبارہ پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکل وقت آ رہا ہے دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائیں تو کوئی کسی کو کسی کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہو آئین اور قانون کا ہی تو مسئلہ ہے آئین اور قانون کا ہی تو مسئلہ ہے اب تو ہر بندہ یہی کہتا ہے جس کے خلاف فیصلہ ہے وہ کہتا ہے آئین اور قانون کے خلاف آئین صرف 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 ایک بات سنے مزارش یہ ہے کہ جو آج کا فیصلہ ہے وہ کانسیٹوشن ہے اور کانسیٹوشن جو ہے سپریم لا آف لینڈ ہے اسی طرح وہ پروسیڈیورل ایکٹ کا جوا تھا وہ آپ نے سپریم کورٹ کے رولز کو منڈ کیا تھا حالانکہ آپ کے پاس بس اختیار نہیں تھا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ کو اختیار کانسیٹوشن نے دیا آپ کانسیٹوشن میں مینڈمنٹ کرتے تو پاسیبیل تھا کہ آپ ان کے اختیارات کو مدود کرتے اچھا ایک چیز بس بتا دیں صرف ایک لفظ ایک لائن میں صرف یہ چیز مجھے بتا دیں کہ بینگ بگ سپورٹر آف پی ٹی آئی اب فائز عیسیٰ سب کو ویلکم کہیں گے ان کو آنے کو خوش آئین سمجھتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ میں پی ٹی آئی کا جو میں تو عوام کی طرف سے بات کرتا ہوں فالور تو ہیں فالور سپورٹر تو ہیں ٹھیک ہے عوام کے لئے بات کرتا ہوں میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ وکلا کمیرٹی رول آف لاغ کے ساتھ خاضی فائز شاہ کے ساتھ کھڑے ٹھیک ہو گیا بس ٹھیک ہو کب تک آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے ٹھیک ٹھیک ہو گیا پاکستان آئین کی اور قانون کی تعفوز رہنے کرنا ہے جمشیز صاحب کیا کہتے ہیں فائز صاحب آنے کے بعد پالیسی جو پہلے اب صاحب کا عمر عطی بندیال صاحب وہ پارٹی کے تھے عمر عطی بندیال اب صاحب کا جیس جیس صاحب پاکستان جن کو آج کے ڈیٹ کے بعد ہم کہتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں وہ جا چکے ہیں آپ کہتے ہیں پولیٹی سائز ہو چکے تھے کچھ ہوئے ہیں کہ انہوں نے جتنا عدلیہ کو سپریم کورڈ کو نقصان انہوں نے پچھایا یا ان کے دور میں ہوا ہے وہ شاید ہی کسی چیف جس سمجھتے ہیں آپ نہیں ہوگا آپ دیکھیں کیا جو یہ فیصلے کر کراتے رہے ہیں چھیک ہوگا آپ دون ممانو کی تشریف افریقہ بہت شکریہ ناظرین ابھی بھی اسی طرح سے موجود ہے جو سابقا چیف جس سابق پاکستان کہا یہ جا رہا ہے پاکستان مسلم نین نون کی جانب سے کہ وہ پولٹی سائز ہو چکے تھے آنے والے چند دنوں میں چیزیں مزید کھلیں گے لیکن اب فائز جس سابق جب اپنا منڈی سے چارج سنبھ رہوں گے اور وہ جو ایک گیم چینجر کہا جا رہا ہے کہ چیزیں بہتر سے بہترین کی طرف جائیں گی جو پہلے چیزیں خراب ہو چکی ہیں ہم کی حکومت کسی کی بھی آئے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن پبلک کو عوام کو اس وقت دو وقت کی روٹی اور کپڑڑا چاہیے تو ہمیں اسی کو سپورٹ کرنا چاہیے اور یہی ہمارا سلوک رہون چاہیے اسی پیغام کے ساتھ آج کے پرگرام کا ختم اگلے پرگرام میں پھر ملکاتو کی اجازت دیجئے اللہ حافظ کرنا ترجیقی ملکاتو کی